بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کریں گے وہ ہے موشن آف اپارٹیکل ویڈ ویڈیبل ایکسلریشن جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا موشن آف اپارٹیکل ویڈ کونسٹ این ایکسلریشن تو جب ہم ویڈیبل ایکسلریشن لیں گے تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کی شکل کا ہوگا یعنی کہ یہ کسی چیز پر ڈپینڈ کر رہا ہوگا اب ایکسلریشن جن چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ تین چیزیں ہیں فرسٹ او فول ٹائم ٹھیک ہے سیکنڈ ون ایز ویلوسٹی اور تھرڈ ون ایز ڈسٹینس ٹھیک ہے تو ایکسلریشن جو ہے وہ ان تین چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے جب وہ ٹائم پر ڈپینڈ کرے گا تو جو ایکسلریشن کی ویلیو ہمیں دی جائے گی وہ ان ٹرمز آف ٹی دی جائے گی ٹھیک ہے جیسے ایکسلریشن کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے فور ایکسامپل وہ 3 ٹی سکیئر پلس 2 ٹی اس فرم کی ایکسلریشن کی ویلیو ہوگی جب ایکسلریشن ٹائم پر ڈپینڈ کرے گا اور اس نے یہاں پر ہمیں دو فومولاز لکھ کر دیئے ہیں کہ جب ایکسلریشن جو ہے وہ آپ کا ٹائم پر ڈپینڈ کرے گا تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز نکالنی ہے تو آپ نے ان دو فومولاز کو یوز کرنا ہے ہم نے ایکسلریشن کی تین فومولاز پڑھے تھے ان تینوں میں سے جو دو فومولاز ہیں جب ایکسلریشن آپ کا ٹائم پر ڈپینڈ کرے گا پھر آپ یہ دو فومولاز یوز کر کے جو ہے وہ اپنی ریکوائیڈ ویلیوز جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس نیکس جس کی ایک ایکسامپل ہے کس چیز نکال نیم ہے آپ نے ایک پارٹیکل کا دسٹ سے نکالنا ہے اس کی ویلو سٹی نکالنا ہے جبکہ پارٹیکل ایک سٹی ٹائم پر اینے موکا ہے اگر وہ اسٹ سے سٹارٹ کر رہا ہے ان اگر وہ اسٹ سے سٹارٹ کر رہا ہے اس کا مطب اس کی انیشا ویلو سٹی بھی زیرو ہے ٹھیک ہے یہ ایکس کی پاس نکل جسے لیوز کر کے بعد سبجیکٹ ٹویک چون، آپ کا چونک سٹی تینے کی ویلی دی ہوئی ہے سونٹی سکیر پلس سائن ٹی پلس ای ٹی اب دیکھیں جو ایکسلیرشن آپ کو دیا ہوئے وہ ان ٹرمز آف ٹائم دیا ہوئے تو آپ کے مائن میں فوراں آ جائے گا کہ آپ نے ان دو فوملہ میں سے ہی کوئی فوملہ یوز کرتے ہوئے اپنی ریکوائیڈ ویلیوز کو نکالنا ہے تو آپ نے نکالنا بسی کے لیے کیا ہے آپ نے ڈسٹنس نکالنا ہے اور آپ نے ویلوسٹی نکالنا ہے تو آپ جو ہے چونکہ ایکسلیرشن جو ہے ویسے ہی سیم کام کرنا ہے سپریشن کر لینا ہے اور بعد میں انٹیگریٹ کر لینا ہے جو آپ کے پاس ای کونسٹنٹ آ جائے گا جو آپ کو انیشل کنڈیشن دے ہوئے ہیں ان کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ا کی ویلیوز نکال لینا ہے اس میں پوٹ کر دینی ہے پھر آپ کے پاس جو وی کی ویلیو آئے گی وہ آپ نے لکھ دینی ہے یہ آپ کے پاس at the end وی کی ویلیو آئی ہے اب یہاں سے آپ نے distance کی value نکال لیں آپ کو پتا ہے کہ جو v ہوتا ہے وہ برابر ہے آپ یہاں پر جیسے پہلے separate کرتے رہے ہیں آپ separate کریں دونوں variables کو پھر آپ integrate کریں اور جو آپ کو required ہوگا آپ نکال کے یہاں سے جو value نکلے گی a کی value نکلے گی a آئے گا initial conditions کو put کر کے ایک value نکالیں گے v نکلے گا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے v کی آپ کو value دی گئی تھی اب v چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو dx over dt کے برابر ہے is equal to v تو آپ v کی جگہ پہ یہ value put کریں ٹھیک ہے اب آپ کو چونکہ x چاہیے تو آپ نے distance چاہیے نا تو آپ پھر ان کو separate کریں اور اپنا x جو ہے وہ find out کر لیں by integration اور جو constant ہے گا اس کی value again by using initial conditions کو use کرتے ہوئے آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے next جو ہے velocity depend acceleration velocity dependent acceleration اب جو ہے acceleration اب velocity second بات ہی کہ acceleration velocity پہ بھی depend کرتا ہے جب acceleration velocity پہ depend کرے گا تو سیم چیز کہ اب جو آپ کے پاس values آئیں گے acceleration کی وہ v type کی ہوگی یعنی کہ velocity کی type کی ہوگی اس میں velocity کا variable use ہوگا تو اس کے لئے ہم یہ دو formula's use کرتے ہیں کون کون سا ہے ایک v d v over dx والا اور دوسرا کون سا تھا ڈ v over dt یعنی کہ جن جن میں v آتا تھا آپ وہ formula use کر سکتے ہیں acceleration کے لئے ٹھیک ہے next جو آپ کا numerical ہے وہ ایسا numerical ہے جو کہ جس میں acceleration آپ کا velocity کی term کا ہوگا کرنا آپ نے same procedure سے ہے جو جو آپ کو چیزیں required ہوں گی آپ نے انہی دو formula's میں سے کسی ایک کو use کرتے ہوئے اپنی required conditions کو پورا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ میں اس کی pdf آپ کو send کر دوں کی جو نہیں سمجھائے گا آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں next ہے جی distance dependent acceleration جو acceleration ہے وہ distance پہ depend کرتا ہے تو جب acceleration acceleration پہ depend کرتا ہے اس کا مطلب جو آپ کا acceleration ہوگا وہ in terms of x ہوگا ٹھیک ہے تو جب وہ in terms of x ہوگا تو اس کے لیے آپ یہ دو formula's use کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ دو formula's use کریں گے جس میں x کہیں use ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا hint ہوتا ہے جب بھی آپ ان میں سے کوئی formula use کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس اس کی example ہے وہ یہ دی ہوئی ہے discuss the motion of a particle moving in a straight line with an acceleration اب دیکھیں acceleration جو آپ کو دیا ہوئے x cube دیا ہوئے یعنی کہ distance x کی form کا دیا ہوئے where x is a distance of a particle from a fixed point 0 to the line if it start p is equal to 0 from a point x is equal to c with velocity this one تو اب آپ کو x کی value initial value بھی دے دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو t بھی دے دیا گیا چونکہ initially start ہوئے تو جگر velocity کے use ہو رہی ہوگی تو وہ آپ کی 0 ہوگی ٹھیک ہے تو آپ وہی انہی formula کو use کرتے ہوئے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے جو جو آپ کو required ہوگا آپ اس میں put کریں آپ کو values مل جائیں گی جو constant آئے گا ان کی values آپ ایسے نکال سکتے ہیں جو values مل جائیں گی وہ پھر آپ اپنی required conditions میں put کر دینا تو آپ کے پاس جو ہے وہ answer آجائے گا جو بھی اس نے پوچھا ہوگا اس کے according تو یہ بس کچھ mathematical steps ہی ہیں جو آپ نے پہلے بھی کیا بس سمجھ نا ہے statement بات یہ ہے کہ آپ statement کی سمجھ آئے کہ statement میں اس نے آپ کو کس type acceleration دیا ہے کہ اگر کیا وہ آپ کو uniform acceleration دے رہا ہے uniform acceleration کا مدب ہے constant acceleration ورڈ بول دیا ہے تو پھر آپ نے کوئی بھی چیز اپنی نکال لی ہے اگر آپ acceleration جو ہے distance کی فرم کا دیا ہوا ہے یا time کی فرم کا دیا ہوا ہے یا ویلوسٹی کی شکل کا دیا ہوا ہے تو پھر آپ پر کون سے formula اپنی required چیزیں نکال لی ہیں تو ایکسیلریشن پر کا topic clear ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ